موسیقی السلام علیکم جی ٹی روڈ پر لاہور جا رہا ہوں اسے ہم بولتے ہیں گرینڈ ٹرنک روڈ یا شارٹ کٹ میں بولتے ہیں جی ٹی روڈ لاہور کا سفر ہے اسلامباد سے لیکن لاہور تک اس سفر کے اوپر سب سے بہترین کیز جو ہے وہ سکون ہے یہاں پر آپ فسلی سے اپنی مرضی سے گاڑی چلا سکتے ہیں موٹر وی والی ریسٹیکشنز نہیں ہیں یہاں پر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لاہور سے ایک سو دس کلیومیٹر کے قریب شارٹ رستہ بھی ہے اور اس میں آپ کو فیول کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شہر شہر آپ دیکھتے جاتے ہیں انہیں انجوائے کرتے جاتے ہیں اسلامباد سے جب چلیں آپ تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے سوہاوہ آئے گا گجر خان سوہاوہ اور پھر دینہ دینہ کے بعد جیلم جیلم کے بعد آپ کو گجرات گجرات کے بعد لالا موسیٰ اور اس کے بعد آجائے گا اس کے نام کے وزیر آباد گجرہ والا اور لاہور مورید کے کاموں کی وغیرہ یہ چھوٹے ایریے بھی سارٹچ کرتے ہوئے جائے گا یہ بڑا بارانک سا علاقہ ہے اور بارانک سا روٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تقریباً کوئی اسی کلومیٹر سے اوپر گاڑی کی ریس نہیں رکھیں یہ کسی اسی ستر اسی ستر اسی کے روٹ کا سفر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو چیز اہم ملے گی وہ آپ کو راستے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں اور عرضہ نیرخو پر ملتی ہیں موٹروی کی طرح مہنگی نہیں ملتی جیٹی روڈ کی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کا روڈ ہے شیرشاہ سوری نے بھی یہ راستہ استعمال کیا اور آگے ابھی آ جائے گا جیسے ہی راستہ آپ کو یہاں پر اسکندر آزم بھی اس روڈ کے اوپر سفر کر چکا ہے ہم پہنچ چکے ہیں دینہ میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے راستہ جاتا ہے منگلہ کو میرپور کو منگلہ ڈیم کو جاتا ہے میرپور کو جاتا ہے اور بہت ہی تاریخی شہر ہے دینہ بھی اور یہ دیکھ لیگے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا ہے یہاں سے لاہور جو ہے وہ ایک سو اور بانوے کلومیٹر ہے جبکہ منگلہ یہاں سے تیرہ کلومیٹر اور میرپور جو ہے وہ میرپور آزاد کشمیر والا وہ تیس کلومیٹر ہے یہ دیکھئے سائیڈ پہ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ جیٹی روڈ جو ہے وہ بہت ہی بارونک علاقہ ہے یہاں پہ آپ تھوڑی سی سپیڈ کم کرتے جائیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا شہر دیکھنے کا بھی اور یہاں پہ یہ دیکھئے بہت اچھی قسم کی مسجد بنی ہوئی ہے خوبصورت مسجد ہے دینہ کی مسجد ہے اور جن جن لوگوں کا دینہ جو ہے وہ ابائی شہر رہا ہے وہ کم اکم اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے شہر کے سڑک کو دیکھ کے خوش تو ہوں گے یہاں پہ کافی ترقی کر چکا ہے دینہ پہلے دینہ کے سنگل روڈ ہوتی تھی پھر اب ڈبل روڈ ہو گئی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے دینہ کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اچھی بڑی بڑی شاپس آگئی ہیں یہاں پہ روڈ کے اوپر پلازے بن گئے ہیں ترقی ہوئی ہے اچھی سڑکیں ہوں روٹ کلیر ہو تو ان میں ترقی جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہوتی ہے اگر راستہ ہی اچھا نہ ہو تو وہاں پہ کیا ترقی ہوگی سو یہ بہت بڑی سینگ ہے کہ آپ کے راستے اگر اچھے اور مضبوط ہوں تو وہ قومیں جو ہیں وہ بہت جلدی ترقی کرتی ہیں کیونکہ منڈی سے لے کے اور شہر تک کا جب سفر وہ آسان ہو جائے تو پروڈیکٹس جو ہیں وہ آرام سے پہنچ جاتی ہے یہی ہے ابھی دینہ کراس کی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ کو میں اگلے شہر کے پاس وہ کرو گئی ہے یہ آگے روتاز کلہ اور یہاں پہ اس کے بارے میں مشہور ہے یہاں سے آٹھ کلومیٹر ہے یہ روتاز کا روڈ ہے یہ دیکھ لیجئے اور اس کو روتاز کے بارے یہ منگلہ کو راستہ جاتا ہے یہ منگلہ کینٹ کا ابھی آپ کو بورڈ نظر آئے گا یہ دیکھئے منگلہ کینٹ کا بورڈ ہے اور یہ اسے منگلہ کو میرپور کو یہ راستہ نکل جاتا ہے اور منڈی باہو دین بی سی روٹ پہ آتا ہے رائٹ سائیڈ پہ ہوکے منڈی باہو دین چلا جاتا ہے آگے سے میرپور کا جو چوک آئے گا میرپوری چوک آئے گا اس چوک سے یہ دینہ کا اختتام تھا اور اس کے بعد یہ ہم یہ روتاز کلے کا دلہ روتاز اس کا ہم نے روٹ آپ کو دکھایا اور اس کے بعد ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں جیلم کی جانے دینہ کے بعد جیلم آئے گا اور جیلم بھی ایک خوبصور شہر ہے تاریخی شہر ہے مائگریشن کے وقت یہاں سے بھی بہت سے لوگ جیلم سے دینے سے وہ ہندوستان گئے تھے اور وہاں سے یہاں پہ بھی آکے آباد ہوں وہ راستے ہیں انہی کے اوپر منزلیں آسان بھی ہوتی ہیں اور میرا یہ ماننا ہے میرا رب کے اوپر یقین ہے کہ سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے آپ سفر کریں اور اس کے بعد اس سفر کو انجوائے گا کہ دیکھئے یہ سڑک کنارے برلبے سڑک ایک خوبصورت مسجد بھی یہاں پہ کامیر کی گئی ہے جامعہ مسجد اسے ہم دینہ بولتے ہیں جامعہ مسجد دینہ ہے یہ اور اس کے بعد دربارے آلیہ بھی ہے یہاں پہ اسے بھوڑا جنگل شریف دربارے آلیہ کا راستہ دائی ہے موسیقا 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 موسیقی یہ جیلم دریائے جیلم کا پھول ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کو پھول کے پھول ہیں اور یہ دریائے اس کو ہم اسے پراز کریں یہ دریائے جیلم کا پھول ہے بہت تاریخی شہر ہے جیلم سٹریٹیجی کے لیے بھی بہت تاریخی ہے کیونکہ ساتھ ہمارے میرپور ہے آزاد کشمیر ہے آزاد کشمیر سے جاگے بھارت ہے اور ویسے بھی جیلم جو ہے وہ جوانوں کا شہر ہے بہت لوگ یہاں سے پاک پوجھ کے اندر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور دریاؤں کا شہر بھی ہے مجھے دریائے جیلم کا شہر ہے جیلم شہر جو ہے یہ اس دریاء کے اوپر جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی یہ باپ کے سامنے ہے یہ دریاء جو ہے آج تھوڑا سا چڑھا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ مانسون کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے بہرحال یہ آپ جیلم اختتام حدود راولپنڈی ڈیوین کی یہاں پر اختتام حدود ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد گجرہ والا ڈیوین جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے یہ چیک پوسٹ ہے اور یہاں پہ یہ جھولے لال فش فرائی بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے ابھی تو خیر کاروبار کیونکہ یہ چار مہینے جو ہوتے ہیں یہ مچھلی کی پرورش کے ہوتے ہیں تو اس لیے ہماری گیر جو ہے وہ مچھلیں نہیں بکڑتے باقی امید ہے کہ سفر آپ لوگ بھی جب جی ٹی روڈ پر آئیں گے گرینڈ ٹرنک روڈ پر آئیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا میر پور آزاد کشمیر کو راستہ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کا حضر آ رہا ہوگا میر پور آزاد کشمیر کو میر پور کنال سٹی سرائے علمگیر روڈ کنال روڈ یہ سب کھاریاں یہاں سے کوئی تیرہ کلومیٹر کے قریب کھاریاں ہیں لاہور ایک بچہ سے کلومیٹر ہے اور یہ پھر ایک بڑی سی کنال سے ہم گزر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کیونکہ یہ رائٹ سائیڈ پر راستہ جو ہے وہ جائے گا یہ کنال کراز کر کے اور منڈی بہاودین پر جائے گا منڈی بہاودین بھی بڑا تاریخی شہر ہے گھندلوں کا شہر ہے اور وہ کہتے ہیں لالا موسا کھاریاں یہ وہ لالا موسا اور کھاریاں کہ یہ بھوڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا منڈی بہاودین پر یہ رائٹ سائیڈ پر راستہ ہے یہاں سے یوٹان لے کے اور نیار کے کنال کے نارے بندہ منڈی بہاودین بھی کھڑا یہ دیکھیں یہ سفر مزہ گیٹی روڈ پر اس گمبت والی اس طرح کے گمبت والی مساجد ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی روڈ کے اوپر اور یہ سفر آپ کے سامنے بڑا پیارا ویو ہے یہاں پہ یہ کھاریاں کا یہ دیکھیں آپ کو راستے میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے پہاڑ پتریلے پہاڑ نہیں ہے مٹی کے پہاڑ ہے یہ دیکھیں کیسے مٹی بارش کی باعث یہ گھل گئی اور یہ یہاں پہ یہ لوگوں نے کھارکی کیا ہوگا اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ اور یہ آگے لکھا ہوا ہے آرام سے گاڑی چلائیں آگے گروہ ہے یہ آپ کو جی ٹی روڈ کا گھو جی ٹی روڈ بہت خوبصورت چیز ہے بڑا خوبصورت راستہ ہے جی ٹی روڈ کا اور لالا موسیٰ کھاریاں اور اس کے بعد گجرات پھر جی لم راہ والی جی پلپی بھی آئے گی اور یہ خاتے بھی پہ آپ جا سکتے ہیں مگر یہ کرونا کی وجہ سے کافی حلاق ٹائٹ ہیں شہروں کے ہر طرف احتیاطی تطبیر اختیار کی جا رہی ہیں اور ماسک سینٹائزرز کا استعمال بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہ علاقہ اسے ہم وہ کہتے ہیں کٹھے کی پہاڑیاں یہ موڑ اور یہ چڑھائی اور یہ اترائی یہ ساری کٹھے کی پہاڑیاں ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا دوست پران ہے موٹروے پر جسنا سالٹ رینج ہے اسی طرح یہ کٹھے کی پہاڑیاں ہیں یہ پہاڑی کو پر سے راستہ ہے اور اس راستے کو آپ دیکھیں کتنے بہتر انداز سے ان لوگوں نے بنایا اور بلکل بھی چڑھائی یا اترائی کا خوف نہیں ہے جس طرح موٹروے پر چڑھائی اور اترائی کا خوف ہے کہ دس کی سپیڈ ہے بیس کی سپیڈ ہے اتنے لیمٹ ہے وہاں پہ اس کی یہاں پہ لیمٹ نہیں ہے یہ دیکھئے کہ کس طرح راستہ خوصفورٹی سے انہوں نے بنایا ہے نیشنل ہائیوے نے اور میرا پیارا پاکستان میرا پاکستان بہت خوصفورت ہے اس کے راستے بڑے خوصفورت ہیں اس کی منزلیں بہت خوصفورت ہیں اس کے شہر بہت خوصفورت ہے اور یہی سب سے بڑے چیز یہ ہے میرے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میں اور اور بہت استعمال کرتا ہوں مگر کیا کروں کہ جب تک کنیکٹر نہیں ہوگا تو فکریں کیسے بنیں گے یہ چیزیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی خوصفورت بیو ہے دونٹ پر جانے درکت ہیں درکت ہونے کے باوجود تھوڑی سی جرمی کا احساس ہے کیونکہ سورج بہت تیز ہے یہ جو گجرانوالا کے قریب آگئے ہیں ابھی وزیر آباد کو یہ لیپس پہ راستہ موڑ رہا ہے یہاں سے گجرانوالا اور لاہور کو رائٹ پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ وزیر آباد آگیا جو اب صرف اردو میں زیر آباد ہے انگریزی میں ویسے کہ ویسے ہی وزیر آباد ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھئے وزیر آباد وزیر آباد گجرانوالا اور لاہور یہ راستہ ہے یہ جہاں سے دو رائے ہو جاتے ہیں ایک راستہ وزیر آباد سیالکورٹ کے جانب جاتا ہے سیالکورٹ ائرپورٹ کو جو چھتیس کلومیٹر ہے یہاں سے اور دوسرا راستہ گجرانوالا اور لاہور کے جاتے ہیں یہ آپ نے جیٹی روڈ کے پر موجود ہوں اور جیٹی روڈ کا سفر ہے اور آپ لوگوں کو انجوائے کرویا رہا ہوں جیٹی روڈ کے لئے